اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہ الرحیم السلام و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و شفی جنوبنا والطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وحلا آلی قیبین الطاہرین الماسونین المذروین امہ بار حضرت داران حسین آج کی رات کسی پڑھنوالے کی مقتاج ہوئی ہیں جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ باہر جا سکتی ہیں جو بیٹھے ہیں وہ چند دن میں میری معرضات سنیں اور میں آپ کو دعا دوں یقم محرم کو زہرہ قلال کی سواری ہمارے عزا خانوں میں مہمان بن کر آئی تھی ازداران حسین حسین کی ماں بڑی دور سے پرسہ لینے آج ہوئی ہے اس انداز میں بیٹھو کہ حسین کی ماں اور بہنیں آپ یہ حق میں دعا کر جائیں میری مائیں میری بہنیں میری بیٹھیاں کچھ لمحے سکون کریں اللہ تعالی نے آئندہ سال یہ راب کسے نصیب ہوگی کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا جو آج رات آپ گزار رہے ہیں اسے شب شہیدہ کہتے ہیں جو آج رات پسر کر رہے ہونا یہ شب شہیدہ ہیں آج عباس موجود ہے علی اکبر موجود ہے قاسم موجود ہے قوم محمد موجود ہیں حسین کے اصحاب موجود ہیں اگر نہیں سمجھے تو یوں کہہ لیتا ہوں آج کربلا میں زینب کے پہردار موجود ہیں موجود ہیں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا نوجوانوں سے چند باتیں کرنی ہے اور میں نے دعا دے دینی ہے میں نے کوئی تفصیلی ذکر نہیں کرنا کیونکہ سارا سربانی مجلس کا اصرار ہوتا ہے اس لیے مجبوراً کیونکہ عزدار حسین سے بہت کرتا ہوں غیرت مندوں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کل جب بازاروں میں جاؤ پر سجدوں آپ کی قوم کا دنہ سخادموں ساری زندگی گزر گئی ہے سنہ خانی حسین میں ان بچوں سے قوم کا نوجوانوں سے کل جب بازاروں میں جاؤ تو بھوم میں جوتی نہ ہو گیرے بان چاہ ہو سر چھکا ہوا ہو جب بازاروں میں چلو تو دیکھنے والے ایک دوسرے سے کہیں یہ وہ ہیں جن کے سردار مارے گئے ہیں اس انداز سے جاؤ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بہت بڑا مقصان ہوا ہے مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ہم اکیرے بازاروں میں نہیں جاتے ہیں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی بازار میں ساتھ لکھ جاتے ہیں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں میں کوئی ذاکری منوانے نہیں آیا صرف صدر ہمیں کچھ باتیں کرنے کے لئے کھڑا ہوں لوگ کہتے ہیں شیعر ہوتے ہیں ماتم کرتے ہیں شہیدوں کا محرم تو آج ختم ہو جائے گا کل سے اسیروں کا محرم شروع ہو جائے گا رون رون مجھے ایک بات کا جواب دو پڑا ہوا شرفا کا مجمع احتے نگاہت ہمارے اس بھرے ہوئے مجمع میں اوہ بیٹا میری درہ دیکھو اس بھرے ہوئے مجمع میں یہاں سے میری کوئی ماں میری کوئی بہن میری کوئی بیٹی آ جائے اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک چادر دے دو جو آج کی رات نہیں رو سکتا وہ اپنے نصیب کو روئے ہیں آج کی رات آپ کے رونے کی محتاج نہیں ہے آج خرش سے بھی رو رہے ہیں زمین و آسمان میں زلزل آئے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی ماں بہن بیٹی آ کر کہے آپ سے ایک چادر دے دو لاہور مالا دو بے کے نہیں دو بے دو بے کوئی بولو میرے ساتھ دو بے رونا اسی بات کا ہے کہ کل کے دن کے بعد کربلا سے لے کر شام تک گئی کسی مسلمان کو غیرت نہیں آئی کہ ان حرام ذاتوں سے پوچھتا کہا علی کی بیٹیوں کا جرم کیا ہے علی کی بیٹیوں کا قصور کیا ہے اکیلے نہیں کل پازاروں میں جانا ان بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو ساتھ لے کے جاؤ گے شگزادوں پھر بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرین ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف اشارے بھی کریں گے مگر پھر ہاتھ پاندے کہہ رہا ہوں ان کی طرف جتنے مرضی ہاتھ اٹھیں مگر تم نے کل چھوٹ کر کے بازار سے بزر جانا ہے پوچھو مجھ سے سوال کرو مجھ سے کہ یہ کیوں کہتا ہے چھوٹ کر کے بازار سے بزر جانا ہے شریف رہو بیٹی ہے میری قدر کرے گا جملے کی میں نے یہ کیوں کہا ہے چھوٹ کر کے بازار سے بزر جانا ہے شریفو مجھے نہیں بھولتا علی کی بیٹی کا چھوٹ کر کے بازار سے بزر جانا ہے شام کے بے غیرت بدماش عجیاش کمینے لوگ اشارے کر کے کہتے تھے اسے چلنا نہیں آتا یہی ملک اڑتے والی بابی کی چھوٹی بہن ہے آج ملک اڑتا ہوں رو پڑے ہو آج کی رات اگر کوئی ایسی دعا ہو سیجزادا ہوں چالیس سال کا میں وقین ہو حسین کا چالیس سال مجھے گزر گئے ہیں حسین کی وقاتت کرتے ہیں وعدہ کرتا ہوں کوئی ایسی دعا جو دل میں ہو اور پوری نہ ہوتی ہو آج کا جو رات ہیں کہ آج رو کر مانگو اگر پوری نہ ہو تو میں جب ملوں مجھے گریبان سے پکڑ لینا کہنے سے کہ دادا رو کے دعا مانگی تھی پوری نہیں ہوئی بس ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اور مجلس میں نے مقمل کر دینی ہے کیونکہ حکم ہے اس لئے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جو رو کی شہادت میں پوری نہیں بڑھوں گا بس ایک جملہ میں نے کہا پڑھنا ہے میں نے اور آپ سے دعا لینی ہے اس شہادت کے مطالق حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد مسائل کے لفت ہوتے ہیں وہ پہاڑ نہیں ہوتا جو اوپر ٹھینکتے آپ کے حسین کا 23 سال کا ضعیف بیٹا سجاد فرماتا ہے میرے بابا کے ذاکر ہو ہو بیٹا بیٹھ جا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا جوا لے کے جاؤں گا تُو کسی آباد گھر کا بچہ ہے میں مجڑے بھر کی کہانیو سنا رہا ہوں میں آج کسی کو کچھ نہیں کہوں گا ہر کسی کا اپنی مرضی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے آج پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے آج آپ کا کمال ہے آپ کا انتحان ہے کہ آپ حسین کو کتنا روتے ہیں میں نے کہا کیا ہے حسین کا 23 سال کا صعیف بیٹا کہتا ہے میرے بابا کے ذاکر ہو علی اکبر کی شہادت تھوڑ ہی پڑھا کرو میں زندگی میں بہت ہوں یہ شہادت پڑھتا ہوں اچانا محرم میں مجھے پڑھنا پڑھتی ہے مجھور ہو جاتا ہوں مگر میں سارا ساری شہادت نہیں پڑھتا کیوں؟ اس لیے کہ جب میں شہادت شروع کرتا ہوں تو اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں مالک زندگی چاہے سو سال بھی ہو آخر انسان کو مر جانا ہے موت حق ہے نا میں سری کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں میں جب بھی اپر شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں مالک جب مجھے موت آئے تو میں حسین کے بیٹے اکبر کی شہادت پر رہا ہوں آمین کہہ لے نا میری حسرت کو نہیں ہو جائے گی غیرت مندو اس شہادت کے متعلق آپ کا بیمارِ کربلا کہتا ہے میرے بابا کے لاکروں علی اکبر کی شہادت تھوڑی پڑھا کرو مولا کیوں فرماتے ہیں مولا کیوں فرماتے ہیں مولا کیوں جب تشریف لاتی ہیں اور جو آنکھ اکبر کو نہ رو سکے میری دادی میری بپری کا شانہ ہلا کر کہتی ہے زینب بہتر تھا یہ مجلس میں نہ آیا ہوتا عجر و قمر اللہ عجر و قمر اللہ عجر و قمر اللہ مولا آپ کو نظا دے کیوں اس نے میرے اکبر کو دیکھا تو نہیں تھا اگر اس نے میرے اکبر کو دیکھا ہوتا تو اس طرح خالی آنکھیں لے کے نہ جاتا غیرت مندو میری مائیں بہنیں بیٹھیں بیٹھیں جوان اولاد ہوگی میری ایک بات کی گواہی دیں جس ماں کا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا ہو اور اٹھارہ سال تک ماں سے کوئی سوال نہ کرے اس ماں کے دل میں حسرت نہیں ہوتی بولو کہ میرا بیٹا کبھی مجھ سے کوئی شہ مانگے مجھ سے کوئی سوال کرے مجھے آج کی رات کی قسمیں اٹھارہ سال تک اکبر نے ماں سے کوئی سوال نہیں کیا جب سوال کیا پپڑی سے سوال کیا پپڑی سے مانگا ماں سے نہیں مانگا آپ روئے نہ روئیں لفظ میں کہہ رہا ہوں آج جب جسوین کا دن دھلے لگا ہے نا اکبر ماں کے خیمے کے باہرہ کہتے ہیں اممہ سلام لیلہ قرآن کی دلاوت کر رہی تھی اکبر نے کہا اممہ سلام بی بی نے اکبر کو دیکھا پھر قرآن کو دیکھا روک کہتی اکبر کہیں تو بھول تو نہیں گیا آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ میرا یقین ہے ہاں مجھے اپنی مانگی خیلات کے یقین ہے کہ یقیناً چار آنسوں ضرور آئیں گے غیرت بندوں آپ بھی کوشش کرو میں بھی کوشش کرتا ہوں پرسہ ہو جائے اکبر کی ماں ہمارے حق میں دعا کر کے سنین جائے میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹی کیا بیٹھی ہیں ان کے جان بچے ہوں گے جو کہنا ہمارے سلام میری کہتی ہے اکبر کیا بات ہے اممہیں ایک سوال کرنے آیا ہوں لینا طلب کے کہتی ہے وہ میری بیٹی بیٹھتا ہوں آپ دیکھو میری طرف اب میں ہر کسی کو کیا سمجھاؤں غیرت بندوں سلام کر کے کہتی ہے اکبر کیا بات ہے رو کر اکبر کہتا ہے ماں سوال کرنے آیا ہوں رو کر کہتی ہے میں تو اٹھارہ سال سے دل میں یہ حسرت لے کر بیٹھی ہوئی ہوں کبھی تو بھی مجھ سے سوال کر پتھر دل کا میں زامن نہیں ہوں ہر اس آنکھ کا زامن ہوں جس آنکھ میں لیلہ کے بیٹے کی موت کا غم ہے جب کھانا میں تو اٹھارہ سال سے دل میں حسرت لے کر بیٹھی ہوئی ہوں آپ کی جمعہ آپ نہیں سمجھیں گے میری وہ ماں سمجھے گی جس کا اٹھارہ سال کا جوان ہوگا رو کر کہتا ہے ماں میں سوال کرنے آیا ہوں بی بی کہتی ہے ماں ماں کا کیا ہے اٹھارہ سال میں پہلا اور آخری سوال سنوں گے اکبر ہاتھ جوڑ کہتا ہے اماں مجھے موت کی اجازت دے آج روک اللہ آج روک اللہ میرا کام کوشش کرنا ہے ملنا آپ کو اپنا مقدر ہے ہاں میں اپنی طرح سے رہایت نہیں کروں گا آگے آپ کا نصیب ہے غیرت مندوں جو کہا نا موت کی اجازت دے بی بی چڑک کے اُٹھی قرآن بند کیا اکبر کو خائمے کے دروازے پہ لے آکے پکڑا دو مہات اکبر کے شانے پہ رکھے خائمے کے درمیان میں لاکے کھڑا کیا اٹھارہ سال کے بعد پہلی مرتبہ اکبر کو سر سے لے کر پاؤں کی تک دے کے روک کہتی ہے موت کی اجازتیں مانگتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر آج روک مرتبہ آج روک مرتبہ آب تک لاہور والوں میں چھوکی خوش آمد کہا دی نہیں میں نے اس نام بھارگاہ میں تیرہ شرے مہرم پڑھے ہیں لوگ مرے ٹانتے ہیں میں کس انداز میں مسائل پڑھتا ہوں شریفو اکبر کوئی عام جان ہے کوئی معمول جان ہے اس کے متعلق حکم ہے زاکروں کو کچھ شہدت تھوڑی پڑھا کرو میں اسی لئے کھاں پڑھتا ہوں کہیں آپ کی آنکھیں خالی چلی جائیں اور اکبر کی ماں درد لے کے واپس سے لے جائے کہ میں آئی تھی میرے اکبر کو تو رو نہیں سکا غیرت بندو پھر جا جی بی بی جا میرے کپڑوں والا صندوق لے کر آ پتھر دل کا منظام میں ہوں پھر جا گئی صندوق لے کر آئی کہ حصہ سارے کا سارا ان ماں بہنوں بیٹھتیوں کے لئے پڑھ رہا ہوں غیرت بندو لیلہ نے صندوق کھولا ایک لباس نکالا اکبر سے مس کیا رکھ دیا دوسرا نکالا مس کیا رکھ دیا پتہ نہیں آپ کچھ طرح مسائب سنتے ہیں میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں لیلہ نے اٹھارا لباس نکالے اکبر کے بدن سے مس کیے رکھ دیئے یا لیلہ نے ایک لباس نکالا اللہ جانے ماں کے دل میں کون سی حسرت تھی یا کس دن کے لئے وہ لباس تیار کیا تھا ادھر لیلہ نے لباس نکالا جب مسافرہ شام خائمے کے در پہ آگئی رو کر کہتی ہے لیلہ سارا لباس تو پہنا اکبر کو امامہ میں باندھوں گی وہ بیٹھا میر جا حسین کی مجلس ہو رہے ہیں یہ کچھ خیال کرو تیرا کیا پگڑے گا پتہ اس کو ہے کہ جس کا جوان بیٹھا مارا گیا ہے یہ آل اکبر کی شہادت کوئی آن شہادت ہے کوئی آنگلی شہادت ہے غیرت مندو مگر میں نے مجبوراً ایک شملہ پڑھنے کے لئے شروع کی ہے جب کان سارا لباس تو پہنا اکبر کو امامہ میں باندھوں گی غیرت مندو یہ سننا تھا کہ لیلہ ساتھ قدم پیچے ہٹ گئی بی بی اکبر سے میرا کہہ رشتہ ہے جو کچھ ہے تیرا ہے سجدوں میں تو کس طرح تمہارے گھر خالی چھولی لے کر آئی تھی آج روکوڑا آج روکوڑا سجد سادم راکھ ڈھلکی ہیں تین بج رہے ہیں میں دعا مانگ رہا ہوں مالک چوہاں کے بیٹھ کے حسین کے اخبر کرو رہی ہیں وہ دنیا کے اور کسی غم نہ رہیں وہ مسافر سجد کی دعا ہے آپ کے لئے غیرت مندو اخبر نے لباس پہنا مسافرہ شام بی بی اکبر مصافرہ شام نے امام علیہ بی بیو بی بیو میرا اخبر جا رہا ہے ہر بی بی اخبر کے امامے پر قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت دم کریں جب بی بیو نے قرآن کی آیتیں دم کی حسین دور کھڑے رو رہے ہیں یا شہزادی آواز دیکھتے ہیں حسین قریب آئے کہا زینب حکم روک کہتے ہیں پالا میں نے ہے بیٹا تیرا ہے لفظ ہم سمجھ میں آ جائے گا پالا میں نے ہے بیٹا تیرا ہے میری مان آج میرے اکبر کو سہرہ توبان آج روکمول اللہ آج روکمول اللہ آج روکمول اللہ جاری کرو میرے خواہد جاری کرو میرے خواہد جاری کرو میرے خواہد اے تم دو حسین نے اب رو 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 آپ کم خدر ہیں میری کوشش ہے کہ آپ روئیں آگے آپ کا اپنا نصیب ہے میں اپنی طرف سے خیالت نہیں کروں گا حسین نے بسم اللہ کہتے ہیں جو پر دو پر چاہتا ہے نا اسے اوپر باندھا چاہتا ہے جب حسین نے اپر کا تحب الحنق باندھا ہے لیل اپترب کے خیمے سے نکلی سیدھا غازی کے خیمے کی طرف گئی غازی قبے کا فضل خیمے سے باہر دلوار کو تیز کر رہا تھا قریب آگے کہتی ہے غازی کہاں ہے اندر ہے رو کر غازی کے قریب آگے کہتی ہے عباس آکے دیکھ میرے بیٹے کو موت کا لباس ایسا لگتا ہے آج روک مڑاللہ آج روک مڑاللہ میرا موڑ بن گئے آج مجلس پڑھنے کے غیرت بندو غیرت بندو اب تک میری ماں و میری بہنوں میری بیٹیوں میں ہاتھ کے سامنے ہاتھ سوڑ کے کہہ رہا ہوں اب تک آپ الی اکبر کو شرما کے رو رہی ہیں اکبر کے رونے کا حق ہدا نہیں دیا پوچھو کیسے کربلا کا بہت بڑا مجتحد شیخ مہدی روزانہ صبح کی نماز فجل کے بعد ذریعہ حسین کے کھڑے ہو کر مسائف پڑھتا تھا جہاں ایک دن مہدی نے الی اکبر کی شہادت پڑھی حرم نے بڑا گریہ ہوا لوگ روتے ہوئے گھروں کو واپس سے لے گئے شیخ مہدی کچھ دیر کے بعد گھر آیا آنکھیں کچھ دیر کے لئے آنکھ لگی جب خواب میں دیکھا کیا منظر کیا دیکھا یہ جنگل کا تنارہ ہے حسین اور سینب ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے ہوش پڑھے ہوئے ہیں روت کہتی ہے اکبر نہ پڑھا کر جب سے دونے اکبر پڑھا ہے میرے سینب بھی بے ہوش ہے میرا حسین بھی بے ہوش ہے اللہ جزا دے بھئی آپ کو جزا دے غیرت مندوں مقتل کہتا ہے میں ساری شاہد پیٹر سے چھوڑتا جا رہا ہوں غیرت مندوں مقتل کہتا ہے جس خیمے سے اکبر نے نکلنا تھا نا آپ کے جملہ وہ بہنیں سمجھیں گے جن کے جوان بھائی ہیں جس خیمے سے اکبر نے نکلنا تھا نا اس خیمے کا پردہ کبھی اختا کبھی گرتا کبھی اختا کبھی گرتا جب میں نے مقتل پڑھا تو مقتل نے مجھے بتایا کہ پردہ کستا کیوں تھا گرتا کیوں تھا اکبر جب بھی نکلنے لگتا کوئی پہندان پکڑ لیتی اکبر مجھے ملتا جا کوئی آگے گلے میں باہیں ڈال دیتی اکبر مجھے ملتا جا کوئی قریب آ کر مو چون تھی اکبر مجھے ملتا جا جب حسین نے حسین نے حسین نے محکم کرنے تو لفظ سنو حسین نے جب حسین نے یہ حالت دیکھی ہے نا خواتین کی روکے کہتی ہیں بی بیو مسافر کا راستہ نہ روکو مسافر ہو جانے تو غیرت مندو مر جاتا میں یہ چمڑانا پڑتا حسین فرما کہ اکبر گھوڑے پر سوار ہو اکبر گھوڑے پر بیٹھا نکلنے لگا چار سال کی شکینہ دوڑتی ہوئی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئی اکبر کی رکاب پہ ہاتھ رکھتی ہے اکبر تھوڑا سا جھک جا اکبر چھکا کہتی اکبر نے رکھا تھی لمبا ہے اور چھک اکبر اور چھکا کہتی اکبر نے رکھا تھی چھوٹا ہے اور چھک اکبر اور چھکا آپ روئیں روئیں مگر مسائب نہیں پہاڑ ہے چار سال کی سکینہ گیڑیاں اونچی کر کے اکبر کے رخصار کا بوسہ لے کر کہتی ہے اچھا اکبر اب تُو جلا جا اکبر خدا حافظ اکبر روک کہتا سکینہ کیسے بوسے لے رہی ہے روک کہتی اکبر جب مدینہ سے چلی تھی مجھے سخرا نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو اکبر کے رخصار کا بوسہ لینا اکبر جمعہ کی طرف جا رہا ہے اگر اگر نزاد ملاو تو جملہ تو ایک جملہ کھنگلی اکبر کو غیرت ملو اکبر ہنگے سے نکلا ابھی چند قدم دیا تھا جب فضا روک کہتی اکبر رکجا ہمیں لے رہا ہوں کون کون مسائب پر داشت کرتا ہے آواز دے کر فضا کہتی اکبر رکجا کیونہ لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن اکبر نہیں رکا فضا نے دوسری بار کہا اکبر رکجا اکبر پھر بھی نہیں رکا لاہور والو لفظ دوں آپ کو جب دوسری بار کھائے نا اکبر رکجا پھر بھی نہیں رکا اب فضا چیخ مارک کہتی ہے اکبر سورا کا واسطہ ایک بار پیچھے مڑ کے دے اکبر نے مڑ کے دیکھا حسین کا بیمار بیٹا سجاد کہتی اکبر مڑ کے دے 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 سنا خان یہ حسین میں بن رہی ہے میں نے پہلے کہا ہے اگر دل میں کوئی کسی کے ایسی دعا ہے جو پوری نہ ہوتی ہو اب پر کا صدقہ دے کر مامو اگر پوری نہ ہو جہاں مڑے مڑ کے دے جان سے گھرک لینا غیرت مندو جب کہاں نہ روح جاں منظر کیا ہے حسین کا بیٹا بیمار سجاد زمین پہ گر کے اٹھ رہا ہے کہتی اکبر مجھے ملتا جاں اکبر مجھے نہیں ملنا سجاد نے روکر چولہ کہاں اگر آپ سمجھ جائیں تو روک کہتا ہے اکبر تم سارے کربلا کے شہید ہو میں وہ شہید ہوں جس نے بازار کے ہر مور پہ بھتھر کھانے ہیں اکبر مہدان میں اکبر مہدان میں اپنی اس میں چھوڑ دوں گا غیرت مندو اکبر مہدان میں میں ہوسان کھوں گا آپ کو ایک سیکنڈ ڈیسٹ کریں مجھے پتہ ہے آپ صبح کے خرم سے نکلے ہوئیں ٹھکے ہوئے ہیں کل شام کو گھر واپس جاؤ گے مگر اس مسافر سجد سے اکبر کا ایک جملہ سنتے جاؤ جائر اکبر اکبر پیٹا بیٹس جاؤ میرا لال کوئی بچہ ہے نا کسی آباد گھر کا بچہ ہوگا میں دعا دوں گا اللہ گرے اس کی بہنیں اس کی خوشیاں دیکھ دیں گا میں تو دعا دے کے جاؤں ہوں گا نا میں تو دعا دینے والا مسئلہ ہوں میں تو دعا دوں گا بیٹس جاؤں میں تو اکبر پر رہا ہوں اکبر میدان میں حسین ریت کے فیلے پر اگر بے تہا شامان دل کرنا ہے تو ہم نہ سننا اکبر میدان میں حسین ریت کے فیلے پر زینب خائمیں کے درازے پر لیلہ مسلے پر اکبر کی نظر فوج پر حسین کی نظر اکبر پر لیلہ کی نظر حسین کے جہرے پر اکبر میلان میں حسین ریت کے فیلے پر زینب خائمیں کے درازے پر لیلہ مسلے پر اکبر کی نظر فوج پر حسین کی نظر اکبر پر لیلہ کی نظر حسین کے جہرے پر بے شک نہ رو مقدر ہے مگر اتنا کہتا ہوں اچھ دے کے بعد اکبر زمین سے زمین پی آیا حسین کی لے سے جئے زینب دروازے پہ گری لیلہ سجدے پہ گری پروردگار بے شکنی بھائی بے شکنی بھائی جیسی بھائی حسین کار بے شکنی بھائی لیلہ مسلح پر اکبر کی نظر فوج پر حسین کی نظر اکبر پر لیلہ کی نظر حسین کے چہے پر بس اتنا کہتو میری بیٹی بیٹ میری بیٹی بیٹ کچھا کوئی بات نہیں بچی ہے اس سے کیا پتا کہ ساکینہ کے دور کر اتر جائیں گے اس سے کیا خبر یہ تو مجنس میں آئیے اکبر تین سے زمین پی آیا حسین تینے سے گئے زینب خیمی کے دروازے پہ گری لیلہ سجدے میں گری پروردگار تیرا شکرہ میری کمائی کام آگئی حسین رہنگے سے نکھ دے مجھے بزرگ محافت کریں اگر بزرگ ان کو یاد ہو میں اس وقت چار جا پوائنٹ شارت میری عمر کی میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ لاہور آیا ہوا تھا یہاں راوی روح پر مجلس تھی اللہ سجد علی نقی مجدہی بھی وہاں پر مجلس پڑی تھی مجھے اب تک یاد ہے انہوں نے اس مجلس میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا تھا جب اکبر نے کہاں میں گر گیا حسین خینے سے نکلے اللہ علی نقی نے پڑھا تھا خینے سے لے کر اکبر کلاس کے پہنچنے تک زہرہ قلال ستر مرتبہ زمین پہ گھرا اللہ علی نقی مجدہی بھی میں پڑھا تھا کہ حسین ستر بار زمین پہ گرے ستر بار اکھے جو اب تک ماتم نہیں کر سکا جو اللہ علی نقی مجدہی بھی اگر سمجھ میں آگیا تو قفل میں رونے کے لئے خافی ہے اللہ علی نقی مجدہی بھی اللہ علی نقی مجدہی بھی جب حسین سے جلا نہیں گیا نا تو پھر پیدہ سمجھ میں رونے کے لئے سمجھ میں رونے کے لئے سمجھ میں رونے کے لئے اکبر کی لاش پہ آیا اکبر میں آگیا ہوں اکبر آنکھیں کھول بابا آنکھیں بھی کھول دی بابا جان بابا جان اب یہ جولے میرے مائیں بہنی بیٹھیاں سمجھیں گی غیرت مندوں رو کر کہتے بابا کسی نے میرا سر اپنی چھوڑی میں لے لیا کہا اکبر یہ میرا نانا رسول آ گیا بابا کوئی میرا ہاتھ دبا رہا ہے بیٹا یہ تیرا دادا حیدر ایک قرار آ گیا بابا کوئی میرا پایاں بازو دو آ رہا ہے اکبر یہ تیرا ججا حسن آ گیا مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑتا اکبر رو کے کہتا ہے بابا کسی نے میرے پاؤں بھی چھوڑی میں لے لیے حسین فرماتے ہیں اکبر پاؤں کھینچ لے یہ میری مان سہرہ آگائیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی غیرت بندو بس آخری لفظ کہتا ہوں مجلس چھوڑ رہا ہوں غیرت بندو اکبر کوئی قصیت کوئی خواہش بیٹا 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 نیاز حسین میں سیزادہ ہوں ہاتھ چھوڑ کے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ایک منٹ بیٹھ جاؤ مجھے آخری جملہ پڑھنے دو پھر پولشاہ دیکھو غیرت بندو جو رونے آئے ہیں نا وہ تیاری کریں گے جملہ کہہ رہا ہوں اکبر اکبر کیا بات ہے بابا بابا کر لوگے بنداشت جملہ کہتی ہے وہ ڈر رہا ہوں بابا بابا جان مجھے آخری بار صغرہ سے ملا دے جو اب بھی ہی رو سکتا وہ اپنے مقدر کروے اسے اب بھی رونا نہیں آتا وہ اپنے مقدر کروے اسے آج کی رات اب بھی رونا نہیں آرہا وہ اپنے نشیب کروے بابا بابا جان جی اکبر بابا مجھے آخری بار صغرہ سے ملا دے وہ سائے فرما دے اکبر میری تو انگلیوں کے در دمیان دے بابا خواہ دیکھو فرما دے ہیں آپ سے پہلے نانے کے روزے پہ دیکھ جب کہانے نانے کے روزے پہ دیکھ اکبر روک کہتے ہیں بابا نانے کے روزے کا دو چراؤں بھی کل ہو گئے رہا ہے حسین فرما تے ہیں اچھا اکبر اپنی گھروں میں دیکھ اکبر روک کہتے ہیں بابا کس طرح تالے لگا کر آئے کے اسی طرح آج بھی تالے لگے ہوئے ہیں آپ روئے نہ روئے حسین جیسا صابر اکبر کی لاش پر محکم کر کے کہتا ہے اچھا اکبر وہاں دیکھ جہاں سے تُو سوار ہوا تھا جب اکبر میں دیکھا تین بار مدینے کی طرف موں کر کے کہتا ہے ہائے صورا ہائے صورا ہائے صورا حسین فرما تے اکبر صورا کا نام لے کے کیوں رو رہا ہے رو کر کہتے ہیں بابا اب بھی میرے قطموں کے نشانوں پر موں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور کربلا کی طرف موں کر کے کہہ رہی ہے اکبر تُو نے مادا کیا تھا ساتھ بھی جو آ جاؤں گا اکبر آئے تو دسمیمی گزر گئی ہے